بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو اگز دو ہزار اکی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ الامران کی آیت 169 میں ارشاد باری تعالی ہے جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب کے تمام گورنمنٹ سیکٹرز کے ادارے پرائیوٹ ادارے بزاروں اور شاپنگ مالز کے علاوہ پبلک مقامات پر بھی داخلے کے لیے ویکسن کی شرط کے نفاظ کے بعد وزارت ہیومن ریسورسز نے ویکسن نہ لگوانے والے ملازمین کے لیے نئے قوانین جاری کر دیئے ہیں سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات معصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اطوار یعنی یکم اگست ویکسن کی شرط کا بغیتہ آغاز کر دیا گیا ہے اس اطبار سے وہ تمام پرائیوٹ سیکٹرز اور گورنمنٹ ملازمین یا ان اداروں میں آنے جانے والے افراد جو ان اداروں میں کام کی غرص سے جائیں گے یا جوب کرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے نئے قوانین وزارت ہیومن ریسورسز کی جانب سے جاری کر دیئے ہیں جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ نیچی اداروں کو یعنی پرائیوٹ سیکٹرز کے جو بھی ادارے ہیں انہیں اختیار ہے کہ ان ملازمین کو جنہوں نے ویکسن نہیں لگوائی انہیں آن لائن کام کرنے کی ہدایت کریں یعنی وہ اپنے گھروں سے کام کریں تو نو اگست تک دی جائے گی اس کے بعد اگر کوئی بھی پرائیوٹ ادارہ سمجھتا ہے کہ ملازم سے آن لائن کام لینے کا فائدہ نہیں ہے تو اسے چھٹی دے دی جائے یہ ملازم کی سلانہ چھٹیوں میں سے کٹوتی کی جائے گی اگر ملازم کی سلانہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں یا اس کے پاس چھٹیوں کا بیلنس باقی نہیں تو اسے بغیر تنخواہ کے چھٹی دی جا سکتی ہے اس پر ملازم کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس پر کوئی کلیم کرے یہ عرصہ اگر بیس دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد ملازم کا ورک ایگریمنٹ موطل شمار کیا جائے گا اور فرکن کسی بات پر اتفاق جب تک نہیں کرتے تو یہ ورک ایگریمنٹ یعنی کہ جو کانٹریکٹ پیپر ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا دوستو بہت بڑی خبر ہے لہٰذا تمام غیر ملکی افراد پہلی فرصت میں دونوں ویکسین لگوانے کی بھرپور کوشش کریں وزارت نے مزید کہا ہے کہ اگر فرکن کے درمیان اس بات پر باہمی اتفاق نہیں ہوتا کہ پرائیوٹ اداروں کو اختیار ہے کہ وہ تیشدہ قوانین پر عمل کرتے ہوئے ملازم کے ساتھ معاملہ کریں پرائیوٹ اداروں کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے کارکن کو اس بارے میں پیشگی اطلاع دیں ریڈن میں اسے مکمل معلومات فراہم کریں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تمام قوانین ان ملازمین پر لاغو نہیں ہوں گے جنہیں ویکسین سے استثناء دیا گیا ہے اور جن کے توقل نہ سٹیٹس میں ان کی وضاحت بھی موجود ہے وزارت ہیومن ریسورسز نے سرکاری اداروں کے ان ملازمین کے لیے بھی اسی سے ملتے جلتے قوانین جاری کیے ہیں تاہم سرکاری ادارہ اور ملازم کے درمیان باہم اتفاق نہ ہونے کی صورت میں ملازم کو کام سے روک دیا جائے گا اور اس کا یہ عرصہ ڈیوٹی سے غیر حاضری کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے شمار کیا جائے گا جس پر اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی لہٰذا پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے تمام ملازمین پہلی فرصت میں دونوں ویکسین لازمان حاصل کریں اس کے بعد ہی تمام تر صورتحال آپ کے حق میں جائے گی ورنہ آپ کو آپ کی ملازمت سے آپ کی تنخواہ سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں سعودی عرب میں پبلک پروسکیوشن نے واضح کر دیا ہے کہ مملکت آنے والے مسافروں کو یہ بتانا ہوگا کہ آیا وہ کرونا وبا سے متاثرہ کسی بھی ملک یا وائرس کی کسی نئی شکل سے متاثرہ ملک گئے ہیں یا کہ نہیں سعودی عرب بین القوامی پروازوں سے آنے والے فضائی کمپنیوں بحری جہازوں اور گاڑیوں کے ذمہ داران اور آپریٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مملکت آمد پر یہ بتائیں کہ آیا وہ کرونا وبا سے متاثرہ کسی ملک یا وائرس کی کسی نئی شکل سے متاثرہ ملک گئے ہیں یا کہ نہیں پبلک پروسکیوشن نے بیان میں تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح کر دیا ہے کہ جان بجھ کر یہ بات چھپانے پر پانچ لاکھ ریال کا جرمانہ کر دیا جائے گا سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات معصول ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں اور سعودی پبلک پروسکیوشن یعنی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ جو شخص وبا سے متاثرہ ملک یا کرونا وائرس کی نئی قسم سے متاثرہ ملک جانے کی معلومات چھپائے گا اس پر پانچ لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی اور قانون کے تحت اس پر کوئی اور سزا ہو سکتی ہے تو وہ بھی اسے دی جائے گی پبلک پروسکیوشن نے مزید بتایا ہے کہ معلومات چھپانے والا شخص یا ہوائی جہاز یا بحری جہاز یا ٹرانسپورٹ چلانے والی کمپنی یا ادارے وہ تمام نقصانات برداشت کریں گے جو اس خلاف ورزی کی صورت میں کیے جائیں گے لہٰذا تمام غیر ملکی افراد سعودی عرب آنے کے وقت ہر طرح کی بہتر معلومات فراہم کریں کسی بھی دو نمبر لیول پر سیٹیفکیٹ پیش کرنے کی صحت سے متعلقہ جو ہو وہ کوشش نہ کریں ورنہ بہت بھاری جرمانیں اور سزائیں سعودی حکومت کی جانب سے ایسے افراد کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت نے پرائیوٹ اداروں کے ملازمین کے لیے ہفتے میں دو دن کی چھٹیوں کا فیصلہ ابھی نہیں کیا ہے سعودی عرب کے مختلف ذرائع پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی عرب میں گورنمنٹ سیکٹر کی طرح پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بھی بقاعدہ دو دن کی چھٹی یعنی ہفتے اور جمعہ کو چھٹی دی جائے گی سعودی وزارت افرادی قوت جو کہ مکتب عمل کا نیا نام ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی فیل وقت اس بارے میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا اس بارے میں مزید معلومات جیسے ہی آئیں گی وہ سوشل میڈیا یا دیگر اہم ذرائع سے عوام سے شیئر کر دی جائیں گی فیل وقت ابھی ایک ہی چھٹی پرائیوٹ سیکٹر میں کنٹینیو چلے گی سعودی عرب کے علاقے برہدہ قسیم میں گاڑی میں بیٹھی خاتون کے سامنے غیر اخلاقی حرکتیں کر کے اسے ڈرانے دمکانے والے ایشائی شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس پر بھاری جرمانہ اور سزائیں نافذ کر دی گئی ہیں خاتون کو ڈرانے دمکانے پر غیر ملکی گرفتار ہوا ہے جسے پانچ سال قید اور تین لاکھ ریال جرمانہ کر دیا گیا ہے سعودی ذرائقہ کہنا ہے کہ عوامی مقام پر اس قسم کی جرم پر پانچ سال تک کی قید اور تین لاکھ ریال جرمانی کی سزا دی جاتی ہے واضح رہے برہدہ قسیم میں تنہا خاتون کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر ایک ایشائی نے اس کے سامنے غیر اخلاقی حرکت کی جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جس کے بعد پولیس نے اس ملزم کو تلاش کر کے اس کے خلاف قانونی کاروائی کر دی سعودی میک میں موسمیات نے پیر دو اگز سے متعلق مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے اہم پیشنگوئی جاری کر دی ہے سعودی میک میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پیر کو جزان اسیر اور بہا میں گرد چم کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے گرد الود ہوایں چلیں گی اور زالہ باری ہوگی بارش کے باعث سلا بھی آ سکتا